بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپرٹی نیوز سے میں ہوں حمزہ حارون سب سے پہلے پروپرٹی ہیڈلائنز پنجاب میں سی پیک منصوبوں پر پیشرف اتمنان بخش ہے آسیم سلیم باجیوہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے نئی ایمینسٹری سکین نہیں لا رہے ایف پی آر کی ایم سی انصدادے تجاوزات آپریشن علادین پارک کی سو دکانے اور کے ڈی اے کلب مسمار مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے آر ڈی اے کیا دو ہزار تین سو نوازی ملین روپے کے بجٹ کی جانچ پڑتا اب خبریں تفصیل کے ساتھ چینمن سی پیک آتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ آسیم سلیم باجیوہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں سی پیک منصوبوں پر پیشرف اتمنان بخش ہے سی پیک چینمن نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی جس میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں اور پنجاب میں کارپوریٹ زرعی کاشکاری پر پیشرف پر تباہ دلائے خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں خصوصی اقتصادی زونز بنائے جا رہے ہیں اور ان زونز میں چینی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں اف پی آر نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کوئی نئی امنسٹری سکیم فرہم کرے گا انہوں نے کہا کہ حکومت دو سو ارب روپے کی وصولی ترک نہیں کر سکتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے اف پی آر کے چینمن نے کہا کہ کسی کو ایسی کوئی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کراجی میٹروپولٹن کارپوریشن نے انصداد تجاوزات مہم کے دوران علادین پارک میں سو دکانیں اور کشمی روڈ پر واقعے کیڈی اے آفیسرز کلپ کو مصمار کر دیا ہے انصداد تجاوزات ٹیم علادین پارک کیڈی اے آفیسرز کلپ گجر نالا اور اورنگی نالا پر آپریشن کر رہی ہیں گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے کینسی حکام کو علادین پارک میں تجارتی تعمیرات مصمار کرنے کا حکم دیا تھا مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے آتھارٹی کے سالانہ بجٹ کی جانج پرتال کے لیے ڈی جی آر ڈی اے کی صدارت میں اجلاس ہوا اجلاس کو بتایا گیا کہ مالی سال کے لیے آتھارٹی کا بجٹ دوہزار تین سو نوازن ملین روپے کا ہے بجٹ کا بڑا حصہ جاری اور نئی ترکیاتی سکیموں کے لیے مختص کیا گیا ہے پروپیٹی نیوز سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی